بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میری نیمیز محمد نومان اور لرننگ رائٹ یوچوب چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو جو سٹوڈنٹ نئے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اور جو سٹوڈنٹ پرانے ہیں جنہوں نے یہ پہلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں ان کے لیے یہ درخواست ہے کہ وہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کو فالو کریں تاکہ آپ ان پیچ میں مزید محارت حاصل کر سکیں تو جیسے کہ ان پیچ کو اوپن کرتے ہیں انسٹالیشن کا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس ان پیچ کو کس طرح آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد اس کی کیسے سیٹنگ کرنی ہے اور اس کا یہ جو دوسر لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ان پیچ کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ان پیچ کا سوفٹر نہیں ہے تو آپ اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکیپشن میں اس کا لنک دے دیا گیا ہے اب وہاں پر کلک کر کے سوفٹر کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پیچھلی ویڈیو میں ہم دیکھ سیٹنگ کے بارے میں دیکھا گیا اس کے کی بورڈ کی سیٹنگ کی بورڈ کی سیکنڈ کرنے کے لیے ہم یہ دیکھیں فائل ہے اس میں جانے کے بعد یہاں پر ہم اس کا کی بورڈ کونسا سیلیکٹ کیا تھا ہم نے فونٹک کی بورڈ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے فونٹک کی بورڈ کو سیلیکٹ کر دینا ہے کیپیٹل یعنی کی کیپسلا کو آن کر کے لکھیں گے یہ اوپر والے لکھے جائیں گے یہ اگر کیپسلا کو بند کر کے چھوٹی ایوی سی میں ہم لکھیں گے ٹائپ کریں گے تک یہ لکھے جائیں گے اور مزید انفار میں ہم اپنی مددی سے بھی اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم نیکس پروسس میں دیکھیں گے لیکن فیلحال اس کے لیے ہم بیسی کے لیے یہی سٹارٹ کر دی ہیں اب ہم نے اپنی نئی فائل کو اوپن کرنا ہے اس کے لیے ہم فائل کے بڈر میں کلک کریں گے اور نئیوں کے اوپر کلک کر دیں گے اس کی شارٹ کمارڈ ہے کنٹرول این کیپورٹ سے ہم پریس کریں گے کنٹرول این اور ہمارے پاس یہ نئی فائل اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد ہم نے اس کی سیٹنگ کو یہی رہنے دینا ہے اس کی سیٹنگ کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں بھی دسکس کریں گے بائی ڈیفورڈ آپ کی یہی سیٹنگ ہے آپ نے صرف پیس کی سیٹنگ کو دیکھنا ہے آپ کو کونسا پیس چاہیے اے فور بسیکلی پیس یوز ہوتا ہے پیپر وغیرہ بنانے کے لیے یا پھر لیگل سائز ان دونوں میں سے آپ نے ایک سائز سیلیکٹ کر دینا ہے یہاں لیگل لے لینا ہے یہاں ہم آپ نے اے فور کو سیلیکٹ کر لینا ہے ہم اے فور کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اوپن کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس پیس شو ہو چکا ہے یہاں پر ہم کوئی بھی چیز ٹائپ کرتے ہیں اور ہم اس کا سائز بڑا کرنے کے لیے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہ فونڈ ہے یہاں سے ہم اس کا کوئی بھی فونڈ لگا سکتے ہیں یہاں سے اس کا سیونٹی ٹو کرتا ہوں یہ بڑا ہو چکا ہے اس سے بڑا بھی ہم کر سکتے ہیں تو اس کی شارٹ کمانڈ ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور کی بورڈ سے پریس کریں گے کی بورڈ کو اوپن کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو کی بورڈ کو میں نے سکرین کی بورڈ کو اوپن کر دیا تاکہ آپ کو بھی نظر آسکے کی بورڈ سے میں کیا پریس کرتا ہوں اس کو سلیکٹر نیمبر یہ دیکھیں یہ کنٹرول کا بڑھا ہے اس کو پریس کرنا ہے ف9 کو پریس کرتے ہیں چھوٹا ہوتا جا رہا ہے ف10 کو پریس کریں یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم جتنا مرضی بڑا کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کے اوپر وہ سب سے فرسٹ والی جو لائن اپ وہ نہیں آرہی جو ف1 ف2 ف3 ہے اسی جو گنتی والے بٹن ہے ایک دو تین چار اسی کے اوپر ہوتا ہے ف1 ف2 ف3 ٹھیک ہے وہاں پر ہم نے اگر ف10 کو پریس کریں گے تو یہ ہمارا چھوٹا ہوتا ہے چلا جائے گا اور اگر ف9 سے چھوٹا ہوگا ف10 سے جوڑنا بڑھا ہوگا ف10 کی مدد سے بڑھا ہوگا ف9 کی مدد سے لیکن کنٹرول کو پریس کر کے رکھنا ہے کنٹرول پلس ایف نائن ایف ٹین امید ہے آپ کو اس کو پریس کریں گے پھر بھی آپ کو سمجھنا آئے تو آپ کی بورڈ میں انی جیکی منٹ پوکس کا میں بتائیں میں اس کو آپ کو اس کا شرین شارٹ کی بورڈ کا وہ پر سینڈ کر دوں گا آپ نے کیسے اس کو یوز کرنا اب ہم نے اس پر کلر فیل کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اچھا تھا ہوں ان دو میں یہ کلر فیل ہو ریڈ یہ دیکھیں ان کو سلیکٹ کرنا ہے ان کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے کلر کو چین کر دینا اگر ہے کا کلر جو ہے وہ ہم یہاں سے کوئی بھی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں گے یہ فرسٹ والی آپشن ہے سنگل لائن والی نیچے لائن آ چکی ہے اور بھی اس میں بہت ساری آپشنیں ہیں یہ بیسک کی آپشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا یہ بتا دیا گا ہم نے کوئی سینٹر لائن کرنا چاہتے ہیں سینٹر میں کر دیا اس سائیڈ پہ کر دیا اس سائیڈ پہ کرنا چاہتے ہیں بیسکلی سینٹر میں یوز ہوتا ہے ہم کوئی کہانی لکھنا چاہتے ہیں آج کی کہانی ہم یہاں پر ٹائٹل لیتے ہیں ٹھیک ہے اب نیچے آ جاتے ہیں پھر ہم نے اس کو سائیڈ بار پر کرنا ہے یہاں سے سائیڈ بار کرنا ہے ٹھیک ہے ہم یہ جو بھی آپ نے کہانی یہاں سے ٹائپ کرنے وہ آپ کہانی لکھتے جائیں ٹھیک ہے یہ سائز ہے آپ نے اس کو بولڈ کرنے کے لئے موٹا کرنے کے لئے یہ کنٹرول بی ہے اس میں سے اس کو دبائیں گے یہ بی کو پریس کریں گے یہ ہوتا جا رہا تو اسی طرح آپ اس کو کہانی کو ٹائپ کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم چاہتے ہیں اس میں ایک اور چیز ہے یہاں پر ہم کوئی ڈبے بغیرہ بنانے چاہتے ہیں تو یہ آئین کے مدد سے ہم یہاں پر کوئی بھی شیئر بنا کر اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم یہ دیکھیں گے ایرو والا نشانے اس کو پکڑیں گے یہاں سے اس کا ری سائز بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایسے کر دیا یہاں سے اس کو جہاں پر رکھنا چاہتے ہیں ایسے کر دیا اگر اوپر کی طرف کرنے کے جانا 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 اوپر نیچے جو بھی ہے اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں اس کی آپ کو سمجھا گے مزید جو بھی ہے اس میں ایڈوانس لیول کی ٹریننگ ہے وہ ساری ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو اسی سمجھا گئے مزید انفارمیشن کے لئے آپ اس چین کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کا نہ مدبوجی کر تاکہ آپ کو ہماری نیچ ویڈیو بھی مل سکیں اگر آپ ان کی ویڈیو کی شیڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہماری ویڈیو نمبر پر رابطہ کریں آپ کو ہماری اس کی فری جو انیچ ویڈیو پروائیڈ کر دی جائے گی ویڈیو کا نمبر ہے 0303 4065544 آپ اس نمبر پر ویڈیو کر کے اپنا نام اڈریس اور فون نمبر کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو حاصل کر سکتے ہیں تو مزید نئی اپڈیٹس نئی سوفر کی انفارمیشن کے لیے نیکش ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تھنکس پر واسنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی